کہانی کی شروعات کرنے سے پہلے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں سکیر کھرو کے سیکنڈ پارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اب کامپلیکس کے لوگ کافی زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ کامپلیکس میں اب عجیب عجیب سی گھٹنائے ہونے لگتی ہے جو سب کے ساتھ ہونے لگتی ہے ایک دن گھٹو اپنے سیڑھیوں سے نیچے آ رہا ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی کچھ سیڑھی نیچے اترتا ہے تو وہ فسل کر نیچے گر جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے جیسے وہ ایک بہت بڑے گہرے اندھیرے کھوئے میں گر رہا ہو بہت دیر تک وہ دھیرے دھیرے نیچے کی اور گر رہا ہوتا ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے پر اس کی آواز ایسا لگ رہی ہوتی ہے اسی کھوئے میں اچانک سا آواز اس کی گائب ہو جاری ہو تھوڑی دیر بعد وہ نیچے جا کر گرتا ہے پر اتنے نیچے گرنے کے بعد اسے چھوٹ نہیں لگتی اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ بہت گہرا کھوہ ہوتا ہے اور وہ کافی نیچے آ کر گرا ہوتا ہے وہ کھوئے کی سطح پر دیکھتا ہے تو وہ کافی ہونچا ہوتا ہے کبھی سوچنے لگتا ہے کہ میں تو اپنے گھر کے سیڑھیوں سے گرا تھا پر یہاں پر اچانک سے کیسے پہنچ گیا تب ہی وہ کھوئے کی سطح پر دیکھتا ہے اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ کوئی اسے کوئے کی سطح پر سے جھاک رہا ہے اور وہ اوپر دیکھتا ہے تو اسے وہی سکیئر کرو کا سر دکھائی دیتا ہے اور اچانک سے وہ سکیئر کرو اس کی طرف کافی تیزی سے آنے لگتا ہے جسے دیکھ کر گنڈو جوڑ جوڑ سے چیخنا سرو پر دیتا ہے گنڈو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور جوڑ جوڑ سے چیختا ہے تب ہی اس کی آنکھیں کھلتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے بستر سے نیچے گرہ ہوا ہے اور اس کی ممیوں سے اٹھا رہی ہے گنڈو کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سپنا تھا یا سچ اور یہ بہت ڈراب نہ تھا اب ایسے ہی سپنے اور ایسے ہی کچھ سارے کمپلیکس والوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی گھر سے باہر نکلنے کے لیے نہیں کھوچتا سب اپنے گھروں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں ایک رات اچانک سے کمپلیکس کی لائٹ کر جاتی ہے اور لوگ جیسے ہی ممبتی جلانے لگتے ہیں تو ممبتی بھی نہیں جلتی ہوا ازنی تیز ہوتی ہے کہ سب کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اس رجی سے ممبتی بھی بچ جاتی ہے سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں بچے اپنے پاپا کے گھوٹ سے لپڑ جاتے ہیں بچے تو بچے بڑے بھی بہت زیادہ ڈر چکے ہوتے ہیں گھر کے کھڑکی دروازے اپنے آپ بند کھول بند کھول ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں کے باہر کوئی دستک دے رہا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی سیطانی آتما گھر کے اندر آنا چاہ رہی ہو اور وہ کافی جور جور سے گھر کے دروازے پیٹ رہا ہوتا ہے کمپلیکس کا سویمنگ پول میں بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے صبح ہوتے ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سمان بکھرا ہوتا ہے کانچ کے سمان ادھر ادھر پہلے ہوئے ہوتے ہیں سب سمان ادھر ادھر رہتا ہے کچھ لوگ ملوے کے نیچے دب جاتے ہیں وہ لوگ دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا جاتے ہیں اتنا خوف رانک منجر ہوتا ہے وہ لوگ پتہ لگاتے ہیں کہ کہاں کہاں بھوکھم پراندی تفاہ آیا پر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھوکھم پراندی تفاہ آیا کمپلیکس میں آیا تھا اور کہیں بھی نہیں یہ سن کر وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سکیرکو وہاں سانت کھڑا ہوتا ہے اتنا آندھی تفاہ آیا ہوتا ہے سب روٹ پھوڑ جاتا ہے پر وہ ایسا ہی کھڑا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اسی نے آندھی تفاہ کو بلایا ہو اسی کمپلیکس میں کام کرنے والی مینہ اس کو سکھ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے بات کرتی ہیں کہ میری نظر میں ایک بابا ہے سارے پنچھی آ جاتے ہیں اور آسمان میں اندھیرہ سا ہو جاتا ہے سارے پنچھی جو بھی سکیرکو کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں سب پر حملہ گئے دیتے ہیں حالانکہ سکیرکو پنچھی کا دشمن ہوتا ہے لیکن اس سکیرکو کے پنچھی دوست ہوتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہی وہ لوگ ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی کمپلیکس والے بلڈر کو کال کرتے ہیں اور اسے ہی ساری باتیں بتاتے ہیں تو بلڈر بھی حیران ہوتا ہے اسے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ مینہ بابا کو بلا کر لے آتی ہے بابا جیسے ہی کمپلیکس میں انٹر کرتے ہیں اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں کافی ساری سیطانی آتمائے ہیں اور وہ اس کے کو اسے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ بابا بلڈر کے پاس آتے ہیں اور اس سے آ کر بولتے ہیں کہ کبرستان کے اوپر گھر بناوگے تو یہی سب ہوگا تب ہی بلڈر گھسے میں بولتا ہے کہ کبرستان کے اوپر نہیں گھر بنایا ہے یہاں کوئی کبرستان نہیں تھا تب ہی بابا بولتے ہیں کہ یہاں کبرستان نہیں تھا تو بتاؤ یہاں پر کیا تھا تب ہی وہ بلڈر بولتا ہے یہاں پر بنجر جمین تھی پر بابا بولتے ہیں بنجر جمین نہیں اب تم نے بنجر کر دیا ہے تب ہی بابا اپنے ہاتھ میں کچھ انانس کے دانا لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اب یہ اسکیئر کو ہی بولے گا اور اس پر اناج کا دانت چھوک دیتے ہیں اس کے بعد اسکیئر کو اسے اب آجانی سور ہو جاتی ہے اور وہ اسکیئر کو بتانے لگتا ہے وہ بولتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے اس جگہ پر کسان لوگ رہا کرتے تھے اور وہ اس جمین پر کسانی کرتے تھے جس وجہ سے زہر کے لوگ کھانا کھاتے تھے یہ جو بھی زہر میں کھانا پہنچایا جاتا تھا اور اناج پہنچایا جاتا تھا وہ اسی جمین میں اگایا جاتا تھا ایک دن اس بلڈر کی نظر اس جمین پر پڑی اور وہ کسانوں سے اس جمین کو ہتیانا چاہتا تھا پر کسان کی یہ جمین ماں تھی جس وجہ سے وہ انہیں بیچنا نہیں چاہتے تھے اور وہ ان بلڈر سے معافی مانگنے لگے وہ بولنے لگے کہ ہم اس جمین کو نہیں بیچ سکتے پر اس بلڈر نے نظر گرار رکھا تھا اس بلڈر نے ان کسانوں کو کھیتوں کے لیے پانی دینا بند کر دیا اور کھیتوں میں آ کر کیمیکل شڑک کر چلا جاتا تھا جس وجہ سے ان کھیت میں اب انہا جھونا بند ہو گیا چاروں طرف کھیت بنجر ہو گئے اور کسان کے بچے بھوکے مرنے لگے جس وجہ سے کسان اس سے ادھار لیا کرتا اور یہ انہیں کرجوں میں ڈبا کر ان کی جمین کو ہڑپنا شروع کر دیا چاروں طرف کسانوں کے مکان اور جمینوں کو یہ ہڑپنا شروع کر دیا جس وجہ سے کسان کافی زیادہ حیران اور پریسان ہو گئے اور ان کی جمین پوری طریقے سے بنجر ہو گئی وہ لوگ بکمری پر آ گئے تھے جس وجہ سے کسانوں نے آدمہ حفیہ کرنا شروع کر دیا اور اس بلڈر نے اس جمین پر کمپلیکس بلا دیا اور یہاں پر آ کر لوگ رہنے لگے انہیں بالکل بھی نہیں پتا تھا کس سے پہلے یہاں کیا تھا کسی نے جاننے کی کوسج بھی نہیں کی کہ اس بلڈنگ سے بڑھنے سے پہلے یہاں پر کون رہتے تھے اور وہ لوگ کہاں چلے گئے اور کنسٹرکسن والوں نے مجھے یہاں پر ایسے ٹانگ دیا جیسے کہ یہاں پر کھیت ہو اور مجھے انہاچی رکشہ کرنی ہو اس گیرکو کی باتیں سننے کے بعد وہاں کھڑے سارے لوگ اس بلڈر پر گصہ ہونے لگتے ہیں اور وہ لوگ اس بلڈر سے بول دیتے ہیں کہ ہم لوگ اب چل سے جلد اس گھر کو کھالی کر دیں گے اور تم ہمارا پیسہ واپس کر دو پیسہ واپس نہ کرنے پر بلڈر پر کیس کر دیا جاتا ہے بس اب اس کمپلیکس میں وہ کھالی بلڈنگ اور وہ سکیرکو ہوتا ہے جو وہاں کی رکشہ کر رہا ہوتا ہے دوستو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں